نمازکار میں ہوں آپ کے سر پردک شاہ اور فٹا فٹ انداز میں خبریں لے کر ہم حاضر ہیں یہ ہے آج دیش کی بڑی خبریں اگلے سال ہونے والے لوگ صبح چناؤں میں وپکش 2004 کے موڈل پر لڑے گی انزی پی کے مہنس اچپ تاریخ انور نے کہا کہ 2004 کے انوبہ پر ہی زیادہ تر وپکشی پارٹیاں اگلے لوگ صبح چناؤں میں اترنا چاہیں گی انہوں نے کہا کہ پردھان منتری پت کے لیے کسی ایک چہرے کو آگے بڑھائے بینا ہی نریندر موڈی کو ہرائے جا سکتا ہے راحل گاندھی کا بودھوار کو سمواد کارکرم ہے جس میں کانگریس ادھیاکش مسلم سماج کے بدھی جیوی ورک کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں یہ چرچہ سیلیکٹڈ گروپ میں ہونے والی ہے جس میں مسلم سماج کے ہر ورک کے نمائندوں کو بلائے گیا ہے اگلے ہفتے بودھوار سے شروع ہو رہے سنسط کے مانسون سطر کے لیے بی جے پی نے وپکشی حملے کی کارٹ ڈھونڈنے اور اہم بلپارت کرانے کی رنیتی بنانی شروع کر دی ہے اس کرم میں منگلوار کو بی جے پی ادھیک شامیت شاہ نے وطمنتری عرون جیٹلی کے ساتھ بھی ملاقات کی خریف کی فصل کا نیونتم سمرتھن مولی گوشت کرنے کے لیے پہلی بار پردھان منتری نریندر موڈی پنجاب میں ریلی کرنے جا رہے ہیں مقصر کے ملوٹ کی اس ریلی کے ذریعے پی اے موڈی کی نظر مکھتور پر کسانوں پر ہوگی راستی رازدانی دلی کو ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک سکور میں پچاس لڑکیوں کو اس لیے بیسمنٹ میں بند کر دیا گیا کیونکہ ان کے پیرنٹس نے فیز جمع نہیں کی تھی اپی ایسی ٹوپر شاہ فیزل موشکلوں میں فنستے دکھ رہے ہیں ریپ کلچر کو لے کر لکھے گئے اپنے ٹویٹ پر ان کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے کیندر سرکار نے شاہ فیصل کے خلاف جمع کشمیر سرکار کو انشاشاتمہ کاروائی کرنے کو کہا ہے گیہوں اور شاول کی طرز پر آنے والے دنوں میں آپ کو راشن کی دکانوں پر دالیں بھی ملیں گی سب کچھ ٹھیک رہا تو اس کے لیے آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا سرکار اس یوجنا کو اسی سال لانے پر وچار کر رہی ہے پرتی جنٹا کی کمپنی KPH Dream Cricket Private Limited پر کورٹ میں کیس چلے گا چندگڑ کے ڈاکٹر سبحاس ستیجہ کا آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کورٹی کمپنی کو رہائشی کے لیے دی تھی جس میں دفتر کھول لیا گیا بریٹین کی سوشنا ریگولیٹر نے بدھوار کو کہا کہ وہ فیس بک پر ڈیٹا لیگ کرنے کے ایوج میں فائن لگانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ویبھاگ نے یہ پتا کیا ہے کہ کیسے کیمبریج انالیٹکہ نے انسوچت طریقے سے کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا کا استعمال کیا امریکی رازپتی ڈونال ٹرم نے بدھوار کو دو سو ارب ڈالر کے چینی آیات پر دس فیصد ٹیاریف لگایا ہے ایکسپرٹس کے مطابق امریکہ کے اس قدم کا اثر ایشیا کے شہر بازاروں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی اردھ ویوستہ پر دیکھنے مل سکتا ہے تو یہ تھی دیش کی بڑی خبریں جو ہم فٹا فٹ انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے فیلال دھنیواد نمسکار